صفائی کی اہمیت زشان ایک بہت ہی پیارا بچہ تھا لیکن اس میں یہ ایک بہت ہی بڑی خامی تھی کہ وہ صاف سترا نہیں رہتا تھا کھانا کھانے سے پہلی یا بعد میں ہاتھ نہیں دھوتا تھا ہر وقت گندہ رہنے کی وجہ سے اس کا کوئی بھی دوست اس کے پاس نہیں بیٹھتا تھا زشان اس پر بہت حیران ہوتا اس کی امی اسے بہت سمجھاتی لیکن زشان کی سمجھ میں اپنی امی کی بات ہاں آتی گندہ رہنے کی وجہ سے جرہ سیمو نے اس پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے زشان بیمار ہو گیا اس کے والدین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے پوچھا زشان کیا آپ ہاتھ اچھی طرح دھوتے ہیں اس نے کہا نہیں آپ روز نہاتے بھی نہیں نہیں ڈاکٹر انکر آپ دانت برش کرتے ہیں نہیں ڈاکٹر انکر لیکن یہ سب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹا اس لیے کہ آپ کے کندہ رہنے کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے ہیں اگر آپ روزانہ نہاؤ گے نہیں تو آپ کے پاس سے بدبو آئے گی اور کوئی آپ کے پاس بیٹنا پسند نہیں کرے گا اب زشان کو سمجھائی کہ کیوں کیوں اس کے دوست اس کے پاس نہیں بیٹھتے تھے اس کے پاس بیٹنا پسند نہیں کرتے تھے زشان نے اپنی امی ابو اور ڈاکٹر انکل سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ہمیشہ صاف سترہ رہے گا سب زشان سے بہت خوش ہوئے دیکھا بچوں زشان کو سمجھ آگئی کہ صاف رہنا کتنا ضروری ہے اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹر انکل کی نصیحت کے مطابق اور اس پر عمل کر کے ہمیشہ اپنے آپ کو صاف سترہ رکھیں اور اچھے بچے بن کر رہے ہیں اور ویسے بھی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو ہمیں ہم سب کو اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے سو پیارے بچوں آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کو واش کرتے رہیں سو پھر ملیں گے اپنی نئی اچھی سی سٹوری کے ساتھ اللہ حافظ